دعا کے دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور موت کو بھی تال دیتی ہے کیا درست ہے دعا کے بارے میں یہ آیا ہے کہ دعا یرد القباہ بعد ماں عبری میں یہ دعا ہزائے مدرم کو تال دیتی ہے اور یہ بھی آیا کہ دعا ینفع بما نظر وہ بھی معلم ینزر دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نصیبت نازل ہوئی اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی وہ بھی دعا کے دلیے سے اور اس کی برکت سے چل جاتی ہے اور قضاء دو قسم ہے ایک قضاء مدرم ہے کہ اللہ تبارک اللہ تعالی نے اپنے علم کے بطابق قبل میں یہ سیصلہ فرما دیا چلائے دار میں یہ ہوگا اور یہ نہ ہوگا اس میں کسی قسم کی تغییر اور تبدیل اکمی اور ذاتی اور نقصات وغیرہ نہیں ہو سکتا یہ قضاء مدرم ہے اور ایک قضاء معلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی حادثے کو کسی شرط پر مشروط کیا مثلا فنہ شخص کی عمر اب تین دن باقی ہے اگر وہ فنہ کام کرے گا یا فنہ اللہ کا بندہ اس کے لئے دعا کرے گا تو اس کی عمر مثلا تیس سال کر دی جائے گی یہ قضاء معلق ہے اور حادث میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ کبھی بندہ کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ اس کی عمر مثلا کم رہ جاتی ہے اس عمل کی برکت سے وہ عمر میں اس کی ذات پلی کر دی جاتی ہے اور تبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی عمر مثلا زیادہ ہے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے یہ اس قسم کا بدمون حدیث میں آیا ہے اور دوسری حدیث میں بھی یہ ہے یہ چاہے اتمنہ کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے خرابتداروں کے ساتھ سلائے رہنے کرے ان کے ساتھ اچھا سلوپ کرے یہ قضاء معلق ہے اور قضاء معلق دو قسم پر ہے ایک قضاء معلق وہ ہے کہ جس کا معلق ہونا علم الہی میں ہے اور اللہ تبارک اور تعالیٰ نے اس کا معلق ہونا لوحے محفوظ میں اور صحفِ ملائقہ میں جو ملائقہ کے صحیح پہ ہیں نامہ اعمال جس میں وہ لکھتے ہیں ان میں بھی اللہ نے اس کو معلق رکھا اور ایک قضاء معلق قضاء معلق ہے حقیقتا لیکن شعبیق بن مغرب ہے یعنی اللہ تبارک اور تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ اگر یہ بندہ خلا کام کرے گا تو اس کی عمر اتنی ہو جائے گی اور اگر یہ کام نہیں کرے گا تو جو اس کی عمر ہے اسی وہی رہے گی یہ قضاء معلق شبیق بن مغرب ہے اور اس میں معلق ہونا اللہ تعالیٰ کے سبا کسی اور کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو حدیث میں جو آیا کہ قضاء دعا خضاء کو تاز دیتی ہے بعد اس کے کہ قضاء مغرب ہو جائے اس سے مراد وہی خضاء معلق شبیق بن مغرب ہے جس کی تحقیق اعلیٰ حضرت عظیم البڑکت نے مسترد المحتمد میں فرمائی ہے اور یہ جو سائل نے سوال کیا ہے اس میں مراد یہی ہے کہ دعا خضاء کو تاز دیتی ہے اور دعا آئی ہوئی موت کو تاز دیتی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے بتاغ جو مقدر فرمایا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو اس کی عمر بہ جائے گی اور اس کی مضیبت تل جائے گی اس کے یہی معنی ہے سوال بھی اسی کے ساتھ یہ ہے حضرت حضرت آنس کی حدیث میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ 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 سلم فرماتے ہیں اکثر من الدعا فإن الدعا یرد القضاء المبرم کہ دعا کی کسرت کرو دعا قضاء مبرم کو رد کرتی ہے اس کی شرح ہو گئی مبرم